ویلکم تو دلیکچر نمبر ایٹ آف سافٹویر انجینرنگ آج کی اس لیکچر میں ہم پرہیں گے کیپیبیلیٹی مچورٹی مارڈل اچھا جی ہم نے ابھی تک جو سٹیڈی کیا تھا اس میں ہم نے سافٹویر انجینرنگ کے پراسس مارڈلز کو دیکھا تھا اچھا اس میں ہم نے کچھ پراسس مارڈلز ڈسکس کی ہیں جس میں وارٹر فال مارڈل انکریمنٹ مارڈل آ جاتا ہے ایکسٹریم پروگرامنگ آ جاتا ہے اور اس کے بعد سکرم اور انڈ میں ہم نے پروٹو ٹائپنگ کو بھی ڈسکس کیا اور سپائرل مارڈل کو ڈسکس کیا آج ہم دیکھتے ہیں جی کیپیبیلیٹی مچورٹی مارڈل کیپیبیلیٹی مچورٹی مارڈل جو ہے یہ ہمیں پراسسس سافٹویر پراسسس کی مچورٹی لیول کے بارے میں بتاتا ہے کہ ایک آرگنائزیشن کا سافٹویر کتنے ٹائم میں مچور ہوا یا اس کا کہ ریلیزنگ ٹائم کس ٹائم ہم اس کو ریلیز کر سکتے ہیں تو یہ ایک انیلسس کرنے کے لیے ہم جو مارڈل یوز کرتے ہیں اسے کیپیبیلیٹی مچورٹی مارڈل کہتے ہیں مزید جب ہم اس کو سریڈی کریں گے تو آپ کو اس کے بارے میں مزید کیلئے ہو جائے گا دی کیپیبیلیٹی مچورٹی م soitر picked model gelernt methodology used to develop and refine an organization's software development process methodology to develop and refine organization's software development process The model describes the five model evolutionary path of increasingly organized and systematically more mature processes. ایک پانچ اس کے لیول ہوتے ہیں اور ان پانچ لیول جو جیسے جیسے ہم لیول اپ ہوتے ہیں نیکس لیول پہ جاتے ہیں تو ہماری organized لیول ہوتا ہے اور systematically more mature لیول ہوتا ہے. CMM was developed and is promoted by the Software Engineering Institute SEI, a research and development center sponsored by US Department of Defense. ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا. اب جو main definition جو capability majority model کی ہے. یہ main جو use ہے جو جہاں سے ہم نے understand کرنا ہوئی ہے کہ capability maturity model is used as benchmark. ایک میار کی طور پر use ہوتا ہے. to measure the majority of an organization process process software process organization software process benchmark کا مطلب یہ ہے کہ capability maturity model ہے کہ کوئی بھی ہم software process use کر رہے ہیں تو capability maturity model جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ process process کتنا میاری ہے یعنی کہ اگر ایک specific time میں وہ یا required time جو ہمارے پاس ہوگا within required time یا جو ہمارے پاس estimated time اگر ہم کام اس پر کر رہے ہیں تو capability maturity model جو ہے وہ ہم ہمارے کام کو میاری بتائے گا otherwise وہ کہے گا کہ یہ کام میاری نہیں ہے ٹھیک ہے تو کسی software کو بنانے کے بعد اس کا میار چیک کرنا جو ہے capability maturity model کہلاتا ہے تو یہ موڈل ہے جس کی وجہ سے ہم کسی بھی software process کا میار کو ہم چیک کرتے ہیں جی تو اب ہم دیکھتے ہیں cmm maturity levels جسے ہم and k p s اس کا مطلب ہے key processing areas ٹھیک ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں اب اس کو پتا ہے کہ maturity levels cmm capability maturity model کے 5 levels اور 5 level evolutionary evolutionary کا کیا مطلب ہے ہر level جو next level ہمارے پاس first level evaluate ہو ہو رہا ہے اور تو ہم پہلے level کو دیکھتے ہیں first level جو ہے initial level چلتی train پہ بیٹھ کیا اور اس کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے add the end کر نا کیا ہے تو random سی چیزیں ہو رہی ہیں بہت سارے flaws ہیں software میں تو اس کو ہم initial level 1 میں رکھیں گی کہ software کسی حد تک تو بنا رہے ہے لیکن اس میں bugs بہت زیدہ ہیں confusion بہت زیادہ ہیں تو اس طرح کے level کو ہم کیا کرتے ہیں جی initial level پہ رکھتے ہیں second level آجات repeatable repeatable مزید discipline process کو مزید اگر initial level کو discipline کر دیں تو اس میں کیا repeatable میں کیا ہو جائے گا میں نے بتائے کہ اگر ہمارے پاس شروع کے level 1 میں کوئی document missing ہے تو جب ہم repeatable level پہ پہنچیں گے ٹھیک ہے تو اس میں کچھ اور requirements ہیں جو کہ اس نے لکھ ہوئی ہے کہ software configuration management آجائے گی software quality insurance آجائے گی quality وائز یہ پیرامیٹر ہم دیکھیں software sub سافٹوئر project tracking and overseeing آجائے گا اور اس کے بعد software project planning اور end میں requirement measurements آجائیں گی تو requirement measurements ہیں ان ساری measurements کو دیکھتے ہو میں دیکھتے ہو requirements management requirements management sorry تو ان سب چیزوں کو ان سارے parameters کو جو software پورا کرے گا اس کو ہم کیا کہیں گے level 2 پہ کہیں گے ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ سافٹوئر کا cmm کیا تو ہم کہیں level 1 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ organized نہیں ہیں ان کو پاک proper documentation نہیں ہے initial level پہ ہے اور جب ہم repeated able کہیں گے تو repeatable میں کیا ہے repeatable میں ہم جو ہے وہ ان پانچ جو جیسے quality insurance ہو گیا configuration management ہو گیا سب contract management ہو گیا project tracking and oversign ہو گئی project planning ہو گیا یہ سب چیزیں ہم دیکھیں اسے repeatable کہتے ہیں level 2 کہتے ہیں next level جو ہے جسے level 3 بھی ہم کہتے ہیں level 3 میں ہم کیا کر رہے ہیں level 3 جو ہے مزید evaluation ہوتی ہے اس repeatable level کے مقابلے میں اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں pair reviews کرتے ہیں pair reviews کا مطلب ہے individual جو ہے وہ کیا جو ہماری team ہیں جو ہمارے members ہیں ان کا اپنا کیسے کام کر رہے ہیں اس کو review کرتے ہیں ان کے کام کو judge کرتے ہیں تھوڑا بہت اور اس کے بعد inter group coordination ہے کہ team کا اپنے ایک دوسرے کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ تنہا coordination کر رہے ہیں project engineering ہے اس کے بعد integrated software management ہے training program بھی آ جاتے organization process definition organization کیا ہے کیا ہمیں process کر دیں کے لیے main جو جیسے ہم کہتے ہیں کہ define کرتے ہیں کہ organization process کو organization focus کیا ہے ہمارا پیرامیٹرز کو دیکھتے ہو ہوئے ہم level 3 کو judge کرتے ہیں تو level 3 میں جو ہماری company usually companies 15 to 10 to 15 percent companies ہماری level 3 پہ لائی کرتی ہیں جبکہ 20 percent companies کے software وہ لائی کرتے ہیں repeatable میں تو یہ ہمارے پاس level 3 ہو گیا اس میں یہ standard consistent process لکھا ہو ہے تو اس میں جو evaluation ہوتی ہے ہمارے پاس تو standard consistent process ہوتا ہے تو سمپل سی بات ہے کہ ہمارے پاس level 3 جو define ہوتا اور اس میں ہم ان parameters جس میں peer reviews inter group coordination etc ان سب کو دیکھتے ہیں اور ایک بات جات رکھیں کہ ہماری companies جتنی بھی companies ہیں ان کی software 10 to 15 percent جو companies ہیں وہ اس level پہ لائی کر دی ہیں level 3 کے بعد level 4 آتا جس منیج level کہتے ہیں اور اس کا فیچر کیا ہے predictable process میں process جو ہوتا ہے وہ predictable ہوتا ہے جب ہم اس level پہ 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 جی process قافی predictable اور predictable کیوں ہوتا ہے process quality management کو ہم مدنظر رکھتے ہیں quantity process management کو مدنظر رکھتے ہیں کہ منیج level میں ہمارے پاس process predictable ہوتا ہے اور دوسری باز یہ کہ ہماری software کی quality پہ زیادہ emphasize کرتے ہیں اور quantitative process management کو ہم دیکھتے ہیں تو process جو mostly جو اس منیج level میں ہم نے جو ہمارا focus ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو quality ہوتی ہے software کی ہم اس پہ compromise نہیں کرتے تو اس level پہ ہماری 5 تو 10 پرس جو ہماری companies ہیں وہ level 4 پہ ہوتی ہیں اور end میں آجاتا ہے continuously improving process features کے ساتھ optimizing level level 5 جسے ہم کہتے ہیں تو level 5 میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس process change management ہے اگر کسی قسم کا process change ہو گیا ہے تو اس کو ہم handle کر لیتے ہیں اگر handle کر لیتا ہے وہ process model اور اس کے بعد technology change management technology اگر change ہوئی تو اس کو کس طریقے سے handle کرنا ہے اور defect prevention جو ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس optimization جو level ہے اس میں آجاتا ہے اور اس level پہ 10 to آپ یہ ایسے سمجھیں کہ 5 to 10 پرس جو companies ہیں وہ اس level کا software develop کرتے ہیں تو ایک سمپل سی بات ہے میں دوبارہ اس کے سمری بتا دیتا ہوں کہ level 1 جو ایسا ہے جس میں documentation کی lack ness ہوتی ہے end result آپ کے پاس وہ نہیں ہوتا جو کہ customer نے مانگا ہوتا ہے اس میں variations ہوتی ہیں اس level پہ کہتے ہیں اس کے بعد اس کا feature شروع ہوتا discipline process کو discipline کرنے کے لئے documentation create کرتے ہیں اور جو میں نے features آپ کو بتا repeatable میں وہ features کو دیکھتے ہیں اور جب manage ثورت بہت کر لیتے ہیں تو اس کو ہم repeatable level کہتے ہم repeatable level میں ہمارے 15-20% companies یا organizations ایسی ہیں جو repeatable level پہ software تیار کر رہی ہوتی ہیں جن کے software repeatable level کا ہوتا ہے اس کے بعد آجاتا ہے ہمارے پر define level define level میں جو feature is consistent process کا consistent ہوتا ہے تو اس میں peer reviews یا کچھ features دیکھتے ہیں ان features کو جب ہم نے دیکھا تو 10 to 15% جو companies ہیں ان کے software level 3 ہوتا ہے اسی طرح managed کو ہم نے discuss کیا اور ان میں آپ کو کافی understanding ہو گئی ہوگی کہ capability maturity model کیا ہے اس کے levels کیا ہے کس طریقے سے ہم اس کے levels کو decide کرتے کہ کسی software کا اگر ہم کہا جائے کہ اس software کا cmm کیا ہے تو ہم آپ level میں جواب دیں گے کہ level مجھے تو 2 لگتا ہے یا 3 لگتا ہے اس طرح سے ہم ڈیل کرتے ہیں ان کو thank you so much for your concentration